اسلام علیکم جناب خیر راگلے ویلکم ٹو ڈی بی او ٹی یوٹیوب چینل جناب شین کچھ ایسے ہیں نا کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کس دقا جانے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے وہاں پر کس طرح کی جائے تو جناب بڑی ہی مشکلات کے بعد بروٹی کا پلان بنے ہی گیا بروٹی is one of tourist attraction in اسلام آباد also great place for hiking and swimming so you can say that it is a good place of a second wreck تو جناب بروٹی اسلام آباد سے تقریبا 40 منٹ کی دوری پر ہے بروٹی کو دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ سیکٹری 8 کی سائٹ سے جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ قیدی آزم یونیورسٹی کی سائٹ سے تو چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ واقعی میں کیسی ہے تو اس جگہ سے آپ نے right ہو کے left ہونا ہے مطلب آپ نے آبادی کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے پہاڑوں کی طرف جانا ہے ایسے یہاں پر آنے کا best time جو ہے وہ صبح صبح چھے بجے کے بعد یا پھر آپ پانچ بجے کے بعد آئے شام کے بعد کیونکہ اس وقت رش بھی نہیں ہوتا اور پانی بھی بہت تھنڈا ہوتا ہے مطلب آپ شین کچھ ایسے ہیں کہ آپ پر کام چل رہا ہے اور ہمیں گاڑی کے بھی پیچھے کھڑی کرنی پڑی ہے آپ کے بارے کیا پتہ کام ہو جائیں اگر آپ کے پاڑی کو آیے کیا ہے اسلام علیکم بردہ دین ششترز ہلا ہاتھ سا ہے کہ ہم پہر میں آہی ہیں پہر بریٹی کے لئے تو کافی پہر میں چلنا پڑتا ہے یہاں پہر میں کھڑی نہیں ہے کہ دو کلومیٹر کے ساپ سے اور گرمی بہت سخت ہے تو اگر آپ نے آنا ہو تو یا تو بائکوں پی آئیں یا اپنے صاحب کھانے کی چیز لازمی لے کی آئیں کیونکہ مرنے والے ہیں ہماری ساتھ بندے آئیں بھی سکھے سے بیچارے ہیں اور بائک پہنے گاڑی پہنے ہیں بائک پہنے گاڑی پہنے ہیں اور ہی جھور پہنے گاڑی پہنے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں جاگر کسی جگہ ہے بروٹی کے بارے ہوں بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ صرف ایک جگہ نہ آنے کی نہیں ہے بلکہ آپ اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور اس سے بھی اوپر چالیس من کے بعد جا سکتے ہیں جہاں پر بلکل تھنڈا تھاٹ پانی اور بڑا پیالہ آپ کو ملے گا نہ آنے کے لئے لیکن کیا کریں ہماری عوام کو نیچے ہی جگہ ملتی ہے اوپر جانے سے تو ایسے تھکتے ہیں موسیقی موسیقی تو جناب جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے صرف میری ایک ہی گزارش ہے کہ جب بھی کبھی آپ ایسی جگہ پر آئیں تو جو سمان آپ کھانے پینے کا اپنا ساتھ لاتے ہیں تو اس کا جو کچرا ہوتا ہے گن ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ واپس لازمی لے کے جائیں کیونکہ وہ یہاں کے ماحول کو گندہ کر دیتا ہے وگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی یہی پر چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ جب میں یہاں پہلی بار آیا تھا یہ جگہ اتنی رسکاور نہیں ہوئی تھی تو اس طرح سے یہاں پر کچھ پانی تھا اور بالکل صاف تھا چیز کی ہر چیز نظر آتی تھی اور جب سے یہاں لوگ آنا ہوا تو حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو صفائی تو ویسے بھی نفس ایمان ہے تو اپنے ایمان کی کیر کیا کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ